ملک میں تجارت کرنے جاتا ہے سب سے پہلے وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کرتا اپنا سارا سامان تجارت دکھاتا اور اس کی خوبیاں اور انفرادیت سے اگاہ کرتا چنانچہ اس تجارت کو بھی بغداد پہنچنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا جب تاجر نے بادشاہ کے عزور تعائف پیش کیا اور پھر مال تجارت نکالا اور ایک ایک چیز کی خوبی بیان کرتے ہوئے دکھانے لگا عزور یہ پانی سے چلنے والی گھڑی ہے جو میں نے یونان سے خریدی ہے یہ کالین ہے جو ایران سے خریدی ہے اور یہ خالی سریشم کے تار سے بنا ہوا ہے یہ کلم ملائزہ فرمائیے جو میں نے جاپان سے بہت مہنگے دامو خریدہ ہے تاجر نے ایک ایک مال کی امیت بیان کی بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا بہت خوبی تمام چیزیں بہت امدہ بہت نایابیں جو تم نے حیران یونان جاپان سے خریدی لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہیں اندوستان میں ہمارے شایان شان کوئی چیز نظر آئی تاجر نے بادشاہ کو متاثر کرنے کے لئے کہا بادشاہ اسلامت یوں تو وہاں پر آپ کے شایان شان بہت سی چیزیں تھی لیکن جو چیز مجھے پسند آئی اس کو حاصل کرنے کے لئے مجھے کچھ عرصہ وہاں قیام کرنا پڑتا جبکہ میرے پاس صرف دو دن کا وقت تھا اس لئے میں وہ نہیں لا سکا بادشاہ نے کہا بھلا وہ کیا چیز تھی تاجر بولا جناب وہ ایک موتی تھا اور اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بانچنے سے بڑھتا ہے اس کو کوئی چراب ہی نہیں سکتا اور اس موتی سے بھی بہت سے زیور بھی بنا کر پہنے جا سکتے ہیں بادشاہ تاجر کی اس بات سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا میں اسے ضرور آسل کروں گا اس نے فورا اپنے خاص وزیر کو مہے سامان اور سواری سادائت کے ساتھ رخصت کیا کہ اب وہ موتی لے کر ہی لوٹے وزیر اپنے مقصد کے لیے نکل پڑا جنگلوں سمندروں پہاڑوں سراؤں غرص کی ہر جگہ کی خاک چھان ماری وادی وادی گھوما ہر شخص سے اس نادر و نایاب موتی کے بارے میں پوچھا مگر سب نے یہی کہا کہ ایسا کوئی موتی نہیں جو چوری نہ ہو سکے اور اس سے بہت سے زیور بھی بن جائے لوگ اس کی بات سن کر ہستے اور کہتے مسافر پاگل ہو گیا جو مہینوں بیٹ گئے ناومیدی کے سائے گہرے ہونے لگے مگر بادشاہ کے سامنے ناکام لوٹنے کا خوف اس کو چین نہیں لینے دے رہا تھا وزیر نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ اسے کوئی ایسا موتی مل جائے لیکن نہ ملا آخر کار اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا وزیر اپنی ناکامی پر زاروکتار ہوتاوہ جنگل سے گزر رہا تھا رات خاصی بیٹ چکی تھی اور وہ تھک بھی گیا تھا ایک درخت کے پاس آرام کی ارادے سے لیٹا ہی تھا کہ اسی لمحے ایک روشنی اپنی جانی بڑھتی بھی نظر آئی پہلے تو وہ ڈر کیا مگر پھر ایک آواز نے اس کو حسلا دیا ارے نوجوان ڈرو مت میں اچھی پری ہوں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے مدتوں کا تھکہ مسافر معلوم ہوتا ہے بتا میں تیری کیا مدد کروں وزیر نے اپنی داستان کیا سنائی کیسے جس موتی کی تلاش ہے وہ اس کو کہیں سے بھی نہیں ملا اب اچھی پری وزیر کے سامنے آ چکی تھی اور وہ وزیر کی بات سن کر بے ساختہ ہسنے لگی اور بولی افسوس کہ تُو نے حقل سے کام نہ لیا اور محض ایک موتی کی تلاش مہینو مارا مارا پھر تارا وزیر بولا اچھی پری میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا پری بولی بھلے آدمی وہ موتی دراصل علم کا موتی ہے لیکن تُو اس کی ظاہری شکل کو تلاش کرتا رہا علم تو ایک ایسی شہ ہے جسے ازاروں نام دیے جا سکتے ہیں کہیں اسے پھل دار درخت کہتے ہیں تو کبھی سورج سے تشبیر دیتے ہیں اور اس مندر بھی کہا جاتا ہے لیکن اسے کوئی جرا نہیں سکتا لیکن اس سے زیور بنانے والی صفت وہ کیا ہے وزیر نے حیرت سے پوچھا پری نے مسکراتے وکار علم کی بہت سی صفات ہیں تم اس موتی کی صورت کو کیوں تراش کرتے ہو یا درکھو کر ہر شہ کی تاثیر کا تعلق اس کے نام سے نہیں بلکہ اس کی اندرونی خوبیوں سے ہوتا ہے اس طرح علم بھی ایک نایاب ہوتی ہے کہ جس سے یہ حاصل ہو جائے وہ اس سے ایسا ہی سج جاتا ہے جیسے انسان زیور پین کا سج جاتا ہے اس کو کوئی چرا نہیں سکتا بلکہ یہ تو بانٹنے سے بڑھتا ہے اور گھڑتا بھی نہیں وزیر بڑے غور سے پری کی بات سن رہا تھا اور بلاخر قائل ہو گیا کہ واقعی علم میں کیسا ہوتی ہے کہ جس کے پاس ہو وہ دراصل دنیا کا سب سے حقیمتی زیور کا مالک بن جاتا ہے وزیر نے پری کا شکریہ ادا کیا جس کے بعد اچھی پری وہاں سے غائب ہو گئی اب وزیر بہت خوش تھا اور اپنی کامیابی کے گیت گاتا گاتا اپنے ملک کو روانہ ہو گیا وہاں پہنچ کر اس نے بادشاہ کو علم کی موتی کے بارے میں بتایا اور سمجھایا تو بادشاہ بھی پری کی بات کا قائل ہو گیا کہ صرف علم ہی وہ موتی ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا پیارے لوگوں علم ایک ایسا موتی ہے جس کی چمک دمک زمین سے آسمان سے فر سے اش تک ہے اور علم کہ اس موتی کی روشنی میں انسان اس کائنات کے خلق کو مالک تک دسائی حاصل کر سکتا ہے علم ہی وہ واحد موتی ہے جس سے آپ کی شخصیت نکھر جاتی ہے آپ کا انداز آپ کا سوچنے کا انداز بات کرنے کا انداز سب کچھ بدل جاتا ہے سو ہمیں بھی اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے ہمیں علم حاصل کرتے رہنا چاہیے اس میں عمر کی کوئی کہہ نہیں اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی ہے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تو لائک کریں کچھ پسند آیا خدایج کچھ پسند آیا تو لائک کریں کچھ پسند آیا کچھ پسند